بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نقصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام آج کمنٹ بوکس کا دن ہے آج آپ تمام احباب کی جو ہفتے کے اندر کمنٹس آئی ہوئی ہیں ان کے سوال کے جواب دیے جائیں گے انشاءاللہ اور اس سے پہلے میں آپ تمام احباب سے ایک بات اور عرض کر دوں جو میں کئی مرتبہ اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ کوئی بھی نام پوچھیں میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ وہی نام جو میں نے اس سے پہلے کمنٹ بوکس میں بنا چکا ہوں اور جن کا میں اس سے پہلے کئی مرتبہ الگ سے مستقل ایک ویڈیو بنا چکا ہوں وہی ناموں کو ہم دوبارہ سوال کر لیتے ہیں میں نے آپ سے کئی مرتبہ بتلایا آپ جو بھی کمنٹس کریں جو بھی نام کے تعلق سے پہلے پوچھیں تو آپ اس کے اندر پہلے اس نام کو یوٹیوب کے اوپر میرا نام لکھ کر کے آپ دیکھ لیں کوئی بھی نام آپ کو پوچھنا ہو جیسے منت نام ہے کہ منت نیم کا مطلب یا منت نیم میننگ مفتی صداقت آپ آگے یہ نام لکھ دیں کوئی بھی نام آپ کو پوچھنا ہو کیونکہ اکثر کم سے کم چھے سو سے سات سو ویڈیو میں ناموں کے تعلق سے بنا چکا ہوں اکثر نام کی ویڈیو میں پہلے سے بنا چکا ہوں جو نام عام طور پر لوگ رکھ رہے ہیں وہ نام موجود ہے اگر ویسے نہیں ملتے تو کمنٹ بوکس کے اندر آپ کو ضرور مل جائیں گے جو کمنٹ بوکس بنائے ہیں یہ انیس کمنٹ بوکس ہو گئے آج بیس میں کمنٹ بوکس ہے تو پہلے کمنٹ بوکس سے بیس میں کسی بھی کمنٹ بوکس کو آپ تلاش کر سکتے ہیں ان کے اندر تمام کے تمام آپ کے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں بہت سے لوگوں نے وہی کمنٹس کر رکھی ہیں تو آپ اس چیز کا خیال لکھیں کہ پہلے اس نام کو پہلے دیکھ لیں کہ وہ وہاں پر موجود ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو آپ کمنٹس کر لیں انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کا جواب دیا جائے گا چنانچہ ایک صاحب کا پیلا سوال ہے حافظ محمد اسرار کہ سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب بہت سے لڑکیاں ڈالی کی وجہ سے ڈالی والے کے رشتے سے انکار کر دیتی ہے ان کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے علیکم السلام ورحمت اللہ یہ ویڈیو ایک مستقل میں کل اپنے دوسرے چینل کے اوپر بنا چکا ہوں ایم ایس قاسمی وہ چینل ہے اس چینل کے اندر یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں بہت اہم یہ سوال ہے اور عام طور پر اس کے اندر بہت زیادہ غفلت نوجوان لڑکیوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ ڈالی کی وجہ سے محض لڑکے سے رشتے سے انکار کر دیتی ہے تو اگر کوئی لڑکی ڈالی کو نا پسند کرنے کی وجہ سے اگر وہ رشتے سے انکار کرتی ہے تو اس کے ایمان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے پوری تفصیل میں نے ویڈیو کے اندر اس میں بنا چکا ہوں دوسرے چینل کے اندر اس کے ڈسکرپشن میں میں اس کی لنک ڈال دوں گا تو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور جو لوگ نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں چونکہ اس کے اندر میں بہت اہم اہم مسائل اور بہت اہم معلومات جس کی ہم سب کو ضرورت ہے میں اس پر ڈالتا ہوں تو آپ تمام حواب اس ویڈیو کو دیکھیں اور خاص طور پر اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں یہ سوال میں دوسرے چینل پر بنا چکا ہوں ڈسکرپشن کے اندر آپ لنک دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے علماء شیخ ان کا سوال ہے وہاج اور وجدان نام کیسہ ہے پلیز ایڈوائز وہاج اس کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ روشن بہت زیادہ منور چمکیلہ یہ اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں وجدان وجدان اس کے معنی آتے ہیں پانا تو یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے محمد اکثم کہ سوال ہے السلام علیکم اکثم کے معنی کیا ہے کیا یہ صحابی کا نام ہے علیکم السلام ورحمت اللہ جی اکثم یہ اصحا کے ساتھ میں یہ صحابی کا نام ہے بہت سے صحابہ کا نام گزرا ہے اور اکثم کے معنی آتے ہیں نابین آدمی ایک معنی اس کے آتے ہیں کشادہ راستہ اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں شکم سیر آدمی تو یہ صحابی کا نام ہے صحابی کے نام میں معنی کی طرف ہم کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے صحابی کے نام کی نسبت کافی ہوتی ہے یہ نام بہت اچھا ہے یہ بہت خوبصورت نام ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے اقرہ کرن کہ سوال ہے کیا آپ پلیز حورب نیم کا مطلب بتا سکتے ہیں اس کا میننگ ٹھیک ہے یا نہیں اس کی میں ایک مستقل ویڈیو بنا چکا ہوں حورب نام کی باقی آپ نے دوبارہ کمنٹس کی ہے تو حورب دراصل یہ اس پہاڑ کا نام ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے اور عبرانی زبان میں حورب اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر حیرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے شریعت دی گئی تھی جس کو تور سینہ بھی کہا جاتا ہے تو یہ ایک پہاڑ کا نام ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ گل عرفان قصو علیہ السلام علیکم پلیز جذبیہ اور منحہ کے نام کا مطلب ضرور بتائیے گا علیکم السلام ورحمت اللہ جذبیہ دراصل یہ ایک صحیح تلفز کا ہوتا ہے جاذبیہ جاذبیہ اس کے جاذبیہ کے معنی آتے ہیں کشش اور اسی طریقے سے جاذبیت کھیچنے کی طاقت کھیچنے کی قوت تو جذبیہ اور جاذبیہ اس کے معنی یہی آتے ہیں کشش کے اور اسی طریقے جاذبیت کے تو یہ نام رکھ سکتے ہیں منحہ کے معنی آتے ہیں منحہ نام اچھا یہ رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحب محمد علیاس ان کا سوال ہے سائمین نام رکھنا کیسا ہے سائمین دراصل اس کے معنی آتے ہیں روزے دار بہت زیادہ روزے رکھنے والے تو سائمین کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ روزے رکھنے والے لوگ تو سائمین سے بہتر لڑکی کا نام رکھنا ہو تو سائمہ رکھیں جو ایک تثنیہ کے لئے آتا ہے سائمہ اس کے معنی آتے ہیں روزہ رکھنے والی سائمین کہتے ہیں بہت سے روزہ رکھنے والے لوگ تو سائمین سے بہتر سائمہ رکھ لے تو زیادہ اچھا ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے صدرہ عباسی کا سوال امحال نام کا مطلب بتا دے کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں امحال امحال کے معنی آتے ہیں محلت دینا تاخیر کرنا ٹالمٹول کرنا دیر کرنا تو امحال نام یہ معنی کے اعتبار سے رکھ تو سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر اس کے معنی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ علی ٹونٹی نائن ان کا سوال ہے کنزہ صدرہ صالحہ سمیقہ کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں ان کے معنی کیا ہے کنزہ دراصل اس کا صحیح ترففظ ہوتا ہے کنزہ خزانے کے معنی میں آتا ہے تو کنزہ وہ اصل صحیح ترففظ ہے تو کنزہ کے بارے یہ نام ہم رکھیں گے کنزہ کنزہ کے معنی آتے ہیں خزانہ کنزہ اچھا نام ہے صدرہ اس کے معنی آتے ہیں بیڑی کا درخت اور صدرہ نام کی صحابیہ بھی گزری ہے اس سے صدرہ نام اچھا ہے رکھ سکتے ہیں صالحہ اس کے معنی آتے ہیں نیک صالحہ بہت اچھا نام ہے سمیقہ سمیقہ کے بجائے آپ سمیقہ نام رکھیں سمیقہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اس لئے سمیقہ نام رکھنا بہت بہتر ہے سمیقہ کے بجائے سمیقہ نام رکھنے تو زیادہ اچھا ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے شیخ اکبر کا سوال ہے امارہ نام کیسا ہے اس نام پر ویڈیو بنائیے امارہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اور اسی طریقے سے امارہ کہتے ہیں سر پر رکھی جانے والی شے جو پگلی وغیرہ سر پر رکھی جاتی ہے اس کو امارہ کہتے ہیں تو یہ امارہ نام اچھا ہے رکھ سکتے ہیں چونکہ صحابیہ کا نام ہے صحابیہ کی نسبت سے نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے انیلا باجی ان کا سوال ہے نوال نام کیسا ہے نوال اچھا نام ہے نوال کے معنی آتیہ تحفہ گفت ہدیہ تو نوال کے تمام کے تمام معنی اچھے ہیں رکھ سکتے ہیں ایسی طرح سے ایک صاحب ہے باشا لالا سنگی کا سوال ہے ہم نے ہماری بیٹی کا نام انعیہ رکھا ہے یہ صحیح ہے کیا غلط ہے مفتی صاحب انعیہ دراصل انعیہ اور انعیہ دونوں کے معنی ایک یہ آتے ہیں توجہ کرم لطف مہربانی تو انعیہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں یہ صحیح ہے ایک ایڈی سے سوال ہے کار سروشن سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب عرشمہ نام کے معنی بتا دیجئے یہ نام رکھ سکتے ہیں علیکم السلام برحمت اللہ یہ عرشمہ اس کے ایک مستقل ویڈیو بنا چکا ہوں آپ گوگل پر یہ نام ڈال کر لکھ لیں عرشمہ نیم مفتی صداقت آپ کو پوری ڈیٹیل اس کے اندر مل جائے گی اسے طریقے سے ایک صاحبہ ہیں جنت انہوں نے یہ سوال کئی مرتبہ کیا ہے حالانکہ پچھلی ویڈیو میں پچھلے کمنٹ بوکس میں ان کے سوال کا میں جواب دے چکا ہوں دوبارہ انہوں نے کئی مرتبہ پھر سوال کیا ہے السلام علیکم جی منت نام رکھنا کیسا ہے یہ اسلامی نام ہے یا ہندی نام بہت سے ہندو یہ نام رکھتے ہیں کیا یہ اسلامی نام ہے مسلم لوگ اسے رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ منت یہ دراصل لفظ تو یہ ہندی زبان کا ہے ہندی زبان میں منت کہتے ہیں نظر ماننے کو اور کسی چیز کے وعدے کے پورا کرنے کو منت بولتے ہیں کسی کو کہ میں اگر یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گی یا اتنی رکعت نماز پڑھوں گی یا کچھ صدقہ کروں گی اس کو منت کہتے ہیں منت نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن غیر مسلم اگر اس کو رکھتے ہیں تو پھر احتیاط بلتنی چاہیے اسی طرح سے ایک صاحب محمد ستار ان کا سوال ہے رضا کے معنی بتانا رضا اس کے معنی آتے ہیں خوشنودی رضا مندی حدیث کے اندر آتا ہے رضا ربی فی رضا الوالد وسخت ربی فی سخت الوالد کہ باپ کی رضا مندی میں اللہ کی رضا مندی ہے باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے تو رضا نام بہت اچھا ہے رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب کبیر خان ان کا سوال ہے ان نام کا مطلب کیا ہے یہ تمام کے تمام نام آپ نے پوچھے لیکن ان میں کچھ نام صحیح ہے وسام نام جو آپ نے پوچھا ہے وسام اس کے معنی آتے ہیں تمغہ نشان علامت تو وسام نام کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے باقی رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے ریجا ریجا یہ اصل لفظ نہیں ہوتا اس کا صحیح تلفز ہوتا ہے رجا رجا را کے اوپر زبر کے ساتھ اور آر کے بعد اے آئے گا رجا اس کے معنی آتے ہیں امید اور رجا نام کی یہ صحابیہ بھی گزری ہے اسے رجا نام بہت اچھا رکھ سکتے ہیں باقی ریجا کوئی یہ نام نہیں ہے ایک نام آپ نے پوچھا ہے کیفہ کیفہ بھی یہ نام ہم کو کافی تلاش کے بارد نہیں مل پا یہ محمل معلوم ہوتا ہے اور ایک نام آپ نے اس میں پوچھا ہے ریفا ریفا اس کے معنی آتے ہیں خوشحالی خوشنودی ریفا نام اچھا ہی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آپ نے پوچھا ہے جائرہ جائرہ یہ جیسے نہیں ہوتا اصل لفظ ہوتا ہے زائرہ زیٹ کے ساتھ میں اور زاس آئے گا زائرہ اس کے معنی آتے ہیں زیارت کرنے والی ملاقات کرنے والی زائرہ نام اچھا ہے باقی جائرہ کوئی لفظ نہیں ہے ایک نام آپ نے پوچھا ہے لیزا لیزا اس کی میں ایک مستقل ویڈیو بنا چکا ہوں آپ اس کو ایک دفعہ ڈال کر دیکھ لیں پوری تفصیل کے ساتھ میں لیزا نیم مفتی صداقت یہ آپ ڈال کر دیکھ لیں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ اس کے معنی مل جائیں گے اور ایک نام آپ نے پوچھا ہے لیمیس یہ کوئی نام ہم کو نہیں مل پایا ہے محمد معلوم ہوتا ہے ایک کسی دوسری زبان کا ہو تو ہم کو معلوم نہیں انیبہ انیبہ یہ اس وزن پر کوئی لفظ نہیں آتا دراصل یہ اگر انعبہ یونیبو سے یہ ہو تو پھر منیبہ لفظ اس کا صحیح آئے گا اور منیبہ کے معناتے اللہ کی طرف رجوع کرنے والی تو انیبہ کے بجائے آپ منیبہ نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے اسی طریقے سے ایک نام آپ نے پوچھا ہے لیسا لیسا یہ کوئی لفظ ہم کو نہیں مل پایا ہے دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے ارج ارج اس کا صحیح تلفز ہوتا ہے عریج عریج اس کے معنی آتے ہیں خوشبو کے تو عریج نام رکھ لیں یہ عزیز نام بہت بہتر ہے باقی عریج نام کے بھی صحیح تلفز وہ عریج ہی ہے اسی طریقے سے ایک صاحب محمد نفیس سوالہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت نائرہ کا معنی کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ نائرہ اس کے معنی آتے ہیں آگ شولہ لپٹ تو یہ تمام کے تمام معنی اس کے آتے ہیں باقی یہ نام زیادہ بہتر نہیں ہے کیونکہ اس کے زیادہ اچھے معنی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صحاب محمد ثاقب ان کا سوال ہے یاسر کا مطلب کیا ہے یاسر اس کے دو معنی آتے ہیں ایک معنی تو اس کے آتے ہیں مالدار کے اور ایک معنی اس کے آتے ہیں سہولت کے اور آسانی کے اور یاسر نام کے صحابی بھی گزرے ہیں اس لئے یاسر نام رکھنا بہت بہتر ہے بائی تھے برکت نام ہیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہیں آلیہ انجوم ان کا سوال ہے حمیر نام رکھ سکتے ہیں حمیر اس کے معنی آتے ہیں سرخ یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے ایک صاحب ہے شیخ جمیل ان کا سوال ہے السلام علیکم حافظ صاحب حادیہ نیم کے میننگ کیا ہے اور مطلب علیکم السلام ورحمت اللہ حادیہ اس کے معنی آتے ہیں ہدایت والی ہدایت یافتہ یہ نام اچھا ہے رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے ریحہ عرفان کا سوال ہے رمل نیم کا میننگ بتا دیں کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں رمل اس کے دراصل معنی آتے ہیں ریت کے اور رمل ایک کہتے ہیں جو حج کے اندر جب جاتے ہیں تو وہاں پر ایک رمل ہوتا ہے یعنی قریب نزدیک نزدیک قدم رکھ کر کے قریب قریب قدم رکھ کر کے تھوڑا تیزی سے چلتے ہیں تو اس کو رمل کہتے ہیں یہ حج کے اندر ایک رکن ہوتا ہے رمل یہ جس کو کیا جاتا ہے تو یہ رمل نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے باقی زیادہ بہتر یہ ہے رمل کے بجائے ہم رملہ نام رکھیں رملہ یہ صحابیہ کیا چونکہ نام گزرا ہے اس لئے وہ زیادہ اچھا ہے اس طریقے سے ایک صاحب حسین ان کا سوال ہے سرینہ اور سبرینہ نیم کا مطلب کیا ہے پلیز بتا دیں سرینہ دراصل اس کو کہتے ہیں غلہ اور وہ کھیتی جو مالک مزدور کو اس کے مزدوری کے علاوہ جو زائد دیتا ہے اس کو غلہ اور اس کو سرینہ کہتے ہیں اور سبرینہ یہ سواد کے ساتھ ہوتا ہے یہ سبر سے آتا ہے تو اس کے معنی سبر کیا ہیں گے تو یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے شاہین مننور سوال علیہ السلام علیکم مولانا صاحب ایناز یا آئیناز نام کا مطلب کیا ہے کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ یہ ایناز ہو یا آئیناز ہو یہ ہم نے کافی تلاش کیا جو ہماری متداول سبانے ہیں اردو عربی فارسی انڈکشنریوں میں ہم کو کافی تلاش کے باوجود یہ نہیں بھی پایا ہے یہ اس لئے محمل معلوم ہوتا ہے اس کے برائے کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں ایسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے رہائی رفان سوال ہے رخمہ بھی کوئی نام ہے جس کا میننگ ہے چاند کے فیس والی جی رخ مہ یہ دو طرح سے آتا ہے اصل اس کا ایک خطہ مہ رخ اس کے معنی آتے ہیں چاند جیسے چہرے والی اور رخ مہ رخ مہ اس کے معنی آتے ہیں رخ کے معنی چہرہ اور مہ کے معنی چاند تو رخ مہ آگے چاند جیسے چہرے والی تو یہ نام اچھائے رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے شیفہ خان ویلوگر آگرا ان کا سوال ہے آپ نے عریب نام کیسا ہے میں نے بتائیے عریب یہ اچھا نام ہے عریب اس کے معنی آتے ہیں اقل مند ماہر ہوشیار سمجھدار عریب نام بہت اچھا ہے رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے رمجانی ویلوگز کہ سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میں اپنے لڑکے کا نام رفی رکھنا چاہتا ہوں یہ نام کوئی صحابیہ کا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ رفی یہ دراصل یہ صحابیہ تو نہیں ہوتی ہے اور نہیں یہ صحابی کا نام ہے رفی یہ اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے اور رفی کے معنی آتے ہیں بلند آلہ بلند اوچہ مرتبہ تو رفی نام رکھ سکتے ہیں لیکن یہ اللہ تعالی کا صفاتی نام ہے تو ساتھا بہتر یہ ہے کہ عبد اس کے اگر رکھائے عبد الرفیع تو یہ ساتھا اچھا ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ رجانہ خاتون کہ سوال ہے ارحم احمد نام کا میننگ اور سوری السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ ارحم یہ بہت اچھا نام ہے ارحم کے معنیات ہیں بہت زیادہ رحم کرنے والا تو ارحم نام رکھ سکتے ہیں ارحم نام بہت اچھا ہے اور احمد یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام ہے یہ نام ملا کر کے رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے علی ان کا میں سوال دے چکا ہوں یہ دوبارہ سوال کیا ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے محبوب ملک ان کا سوال ہے انجانے نام کے معنی کیا ہے انجانے انجانے کے بولتے ہیں بیگانہ اجنبی تو یہ نام کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے اس لئے مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے محمد ساجد ان کا سوال ہے ایک ویڈیو میں میں نے دیکھا تھا انابیہ کے مینس جنت کا دروازہ اور آپ بتا رہے ہو مشک اب آپ ہی بتاؤ کیا معنی جائے جنت کا دروازہ یا پھر مشک وہ آپ کے اوپر بات ہے آپ کس کی بات کا یقین کرتے ہیں ہم جو بتاتے ہیں آپ کو کتاب وغیرہ کے طریقے سے بتاتے ہیں اور انابیہ یا عربی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی آتے ہیں مشک اور مشک کے معنی ایک چیز یہ اس کے معنی آسل آتے ہیں جنت کا دروازہ اس کے معنی ہم کو کہیں نہیں مل پایا ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے محمد شریف الاسلام رسول علیہ السلام علیکم مفتی صاحب میں اپنی بیٹی کا نام منزرین شریف انعایہ رکھنا چاہتا ہوں کیا یہ نام درست ہے کی نہیں علیکم السلام ورحمت اللہ منزرین آپ نے جے سے لکھا ہے زیڑ کے ساتھ آئے گا منزرین منزرین اگر یہ ذال کے ساتھ ہو منزرین تو اس کے معنی آئیں گے ڈرنے والی اور اگر یہ ذو کے ساتھ ہو منزرین تو اس کے معنی آتے ہیں منزر اور اس طریقے سے دیکھا ہوا تو یہ نام رکھ تو سکتے لیکن کوئی زیادہ بہتر اس کے معنی نہیں بنتے اسی طرح سے ایک صاحب ہے بوشی اس کے سوال ہے وائزہ انعمتہ ماہم مدحت کے میننگ کیا ہے وائزہ وائزہ اس کے معنی آتے ہیں نصیحت کرنے والی واز کرنے والی وائزہ نام تو اچھا ہے باقی انعمتہ انعمتہ یہ کوئی نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے چونکہ یہ قرآن کریم کے اندر یہ استعمال ہوا ہے فعال کے لئے انعمتہ جس پر تو نے انعم کیا تو یہ لفظ نام رکھنے کے لئے نہیں ہے اس لئے انعمتہ نام مناسب نہیں ہے ماہم ماہم اس کے معنی آتے ہیں فارس زبان کا لفظ ہے ہمارا چاند تو یہ نام رکھ سکتے کوئی خرابی نہیں ہے مدحت مدحت کے معنی آتے ہیں تعریف اس لئے مدحت نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ خدیجہ اختر کہ سوال ہے یہ ابسان نام ہم نے کافی تلاش کیا یہ تلاش کے باوجود یہ ابسان نام ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ ایک محمر معلوم ہوتا ہے یا کسی اور زبان کا لفظ ہو تو کوئی ہم کو معلوم نہیں باقی اردو عربی فارسی جو متدابل ہمارے ہاں کی زبان ہیں جو ہم جانتے ہیں ان میں ہم کوئی لفظ نہیں مل پایا ہے باقی کسی اور زبان میں اگر اس کے اچھے معنی ہو تو یہ نام رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے رہیسہ بیغم کہ سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب آفیہ نام کے کیا معنی ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ آفیہ کے معنیاتے ہیں آفیہ سلامتی والی آفیہ نام بہت اچھا رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے شریم نگوری سوال ہے حفظہ کے ساتھ کیا میچ ہوتا ہے یہ خالی حفظہ ہی بہتر ہے پریز ریپ لے حفظہ بہت اچھا رام ہے یہ رکھ سکتے ہیں حفظہ کے ساتھ آپ نور لگا لیں حفظہ نور تو یہ اچھا رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب ہے جابر ملا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب کیا عروبہ نام رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ عروبہ یہ جمعہ کا یہ ایک قدیم نام ہے یعنی جمعہ کا دن ہوتا ہے جمعہ کے دن کو قدیم زمانے میں اس کو عروبہ کہا کرتے تھے تو عروبہ یہ جمعہ کے دن کا نام ہے جو قدیم نام تھا پرانا نام تھا تو عروبہ نام اس نزب سے رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب زبیر خان سوال ہے سلام علیکم رفیدہ عفیف نام کے میننگ ایکسپلین کیجئے اسلام کی روشنی میں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ رفیدہ نام بہت خوبصورت ہے چونکہ رفیدہ یہ ایک برگوزیدہ صحابیہ کا نام گزرا ہے جو جنگ وغیرہ کے موقع پر ان کے ساتھ جاتی تھی اور جو زخمی وغیرہ ہوا کرتے تھے تو ان کا علاج و معالجہ کرتی تھی یہ سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کو جب غزوے بدر کے اندر زخمی ہوئے تو ان کا علاج انہوں نے ہی کیا تھا تو یہ رفیدہ نام بہت خوبصورت ہے ہم رکھ سکتے ہیں عفیف عفیف کے معنیاتیں پاک دامن اس لئے یہ نام بھی بہت اچھا ہے رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ایک صاحب ہے جفر علی سوال مفتی صاحب شاباز نیم کے معنی کیا ہے اور یہ نام رکھ سکنا کیسا ہے شاباز نام بہت اچھا ہے شاباز اس کے معنی آتے ہیں بڑا باز سفید باز شاہین پرندہ اور ایک معنی اس کے آتے ہیں حسین خوبصورت اور ایک معنی اس کے آتے ہیں نوجوان خوبصورت نوجوان تو یہ شاباز نام رکھنا بہت بہتر ہے تمام کے تمام معنی کے اعتباس سے یہ نام بہت اچھا ہے رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب ہے اے پی ان کے آڈے ہیں سوال ہے اساوا نیم کے میننگ کیا ہے اساوا یہ لفظ کوئی صحیح نہیں ہے محمل معلوم ہوتا ہے یہ لفظ ہم کو کافی درست کے بردو نہیں مل پایا ایک صاحب ہے حسنین رزا سوال ہے اگر علینا نام کے شروع میں این اور آخر میں پھر یہ نام صحیح ہے یا نہیں کیا میننگ ہے اور اس کے اور انگلیش میں اس کو کس طرح لکھنا ہوگا علینا علینا یہ آئین کے ساتھ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو علینا اس کے مناتے ہیں واضح ظاہر تو یہ پھر نام آئین کے ساتھ یہ رکھ سکتے ہیں اس معنی کے اعتباس سے کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے نویرہ نام کا کیا معنی ہے یہ نویرہ نہیں ہوتا ہے اس کا صحیح تلفز ہوتا ہے نویرہ نون پر پیش کے ساتھ اور نویرہ کے معنی آتے ہیں چھوٹی سی آگ چھوٹا سا انگارہ یا اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں سفید پھول جس کو موسم باہر کا پھول کہا جاتا ہے تو نویرہ نام بہت اچھا ہے یہ ہم لگ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے یہ تمام کے تمام آپ کے کمنٹس کے جواب ہے جو میرے پاس میں نے آپ کی کمنٹس محفوظ کی تھی تو جن لوگوں کی بھی کمنٹس کا جواب آ چکا ہے وہ اس کے جواب کے اندر لائک بھی کریں یا کمنٹس کے اندر آپ کوئی بھی لکھتے شکریہ جزاک اللہ کا لفظ لکھ دیا کریں اس سے ہمارا بھی حسنہ بڑھتا ہے اور ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہمارے جواب سے مطمئن ہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو آفیت و سلام تیواری زندگی نصیب فرمائیں فقط واللہ وعالم